آپ میں سے بہت سارے لوگ کلو منالی گھومنے جرور گئے ہوں گے لیکن کلو ڈشٹک کے کئی سارے پریٹر کے اسطحل ایسے ہیں جہاں ابھی بھی کئی سارے ٹوریسٹ نہیں پوچھتے آج ہم آپ کو کلو ڈشٹک کے ایک ایسے ہی ٹوریسٹ پلیس پر لے کر چلیں گے جو کافی خوبصورت تو ہے ہی ساتھ ہی یہاں سے آپ کو پرکرتی کے کافی امدنہ جارے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں یہاں پوچھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کلو سے لوٹ ویلیج پوچھنا ہوگا جو کہ تیس کلومیٹر دور ہے اس کے بعد لگ بک دو کلومیٹر کی آپ کو ٹریکنگ کرنی ہوگی ٹریکنگ کرنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں کائزدھار کے مین بیس پائنٹ پر جہاں پر ریسٹ آفز ایویلیبل ہے ساتھ ہی یہاں سے آپ کو چاروں طرف کے کافی بہترے نجارے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سیپ کے بگیچے کلو سے لوٹ ویلیج تک کا سفر کافی خوبصورت ہے اور راستے میں آپ کو پاروتی ویلی کے کافی بہترین نجارے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور آپ اپنے ویکل کو بار بار روکنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ نجارے اتنے بہترین ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے آگوش میں بھر لیتے ہیں ساتھ ہی راستے میں آپ کو کئی سارے ویلیجز بھی دیکھنے کے لیے ملیں گے جیسے براہر ویلیج ساتھ ہی آپ ان لوگوں کے جیون کو دیکھ کر کافی اچمبت بھی ہونے والے ہیں کہ کس پرکار سہر سے اتنی دور پہاڑوں پر یہ لوگ رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں سے آپ روہ تانگ پاس کے برف کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہاں پہنچنے کے دو راستے ہیں ایک آپ پہنچ سکتے ہیں لوٹ ویلیج سے ہوتے ہوئے دوسرا راستہ ہے بیر بیلنگ پیرا گلائڈنگ پوائنٹ سے ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک کینٹین بھی دیکھ جائے گی جہاں آپ چائے ناستہ کھانا پینا لے سکتے ہیں اور یہ ہے چمبہ گڑ پوائنٹ جو کہ آپ کو ٹوپ پر دیکھ رہا ہے یہاں سے آپ کو چاروں طرف کا 360 ڈگری ویو دیکھنے کے لیے ملے گا جو کہ آپ کو سچ میں چوکا دے گا اب ہم یہاں سے آپ کو سیدھا ریشٹ ہاؤس کی اور لے کر چلیں گے اس کے بعد لے کر چلیں گے چمبہ گڑ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں اسطیت رینجر ہاؤس جو کی فوریش ڈپارٹمنٹ کا ہے یہ ہے کائزدار کا ریشٹ ہاؤس جہاں پر آپ روم لے کر رہ سکتے ہیں اس ریشٹ ہاؤس کا نرمن انگریجوں نے اپنی موج مستی کے لیے 1921 میں کرایا تھا یہ سمندر تل سے 8300 فٹ کی اچائے پر اسطیت ہے ساتھ ہی اس کو کافی بہترین طریقے سے بنائے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیٹیفول یہ دکھ رہا ہے ساتھی یہاں پر اب آپ ہیمچل ٹوریجم کی سائٹ سے اس کو بک کروا سکتے ہیں اور کیول 1000 روپے پرڈے میں آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں یہ ریشٹ ہاؤس چاروں طرف سے دیودار کے پیڑوں سے گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں اسٹے کے دوران آپ کو کافی اچھا انوبہ ملنے والا ہے اگر آپ اس ریشٹ ہاؤس کے اندر کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ریشٹ ہاؤس میں آپ کو بجلی کنیکشن کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی سویدہ بھی مل جاتی ہے اور یہاں نانے کے لیے گیزر بھی لگایا گیا ہے اب ہم یہاں سے سیدھا چمبہ گڑھ کی اور بڑھ چلیں ہیں اور آپ کو اب چمبہ گڑھ کے بیٹیفول نجارے دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ کافی بیٹیفول ہے چمبہ گڑھ کی اور بڑھتے ہوئے کافی صحیح راستہ ہے اور ویوتو دوست ایسے ہیں کہنے کی بات نہیں آپ کافی مجھا کرنے والے ہیں اس راستے پر یہ دیکھئے دیودار کے پیڑوں سے گھیرے اس جنگل سے ہوتے ہوئے آپ چمبہ گڑھ پہنچتے ہیں دوستو اب ہم آگئے ہیں چمبہ گڑھ چمبہ گڑھ پہنچنے کے بعد آپ کو چاروں طرف کا اس طرح کا بیٹیفول view دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہاں سے کلو گھاٹی کو چاروں اور سے دیکھ سکتے ہیں ساتھی آپ اتنے height پر پہنچ جاتے ہیں کہ بادل بھی آپ کو نیچے دکھائی دینے لگتے ہیں یہ place اتنا unexplorable ہے کہ یہاں پر آپ جب یاترہ کے لئے جائیں گے تو شاید ہی آپ کو کوئی یاترہ کے دوران دیکھیں کیونکہ زیادہ لوگ یہاں پوستے نہیں ہیں اور یاترہ ٹف ہونے کی وجہ سے maximum لوگ تو آوائیڈ ہی کر جاتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے لیکن جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں کی شانتی آپ کو سچ میں منترمکت کر دے گی اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں structure یہ پہلے یہاں پر واشٹ آور ہوا کرتا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ واشٹ آور گر کے بکھر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ستیگرشت دھانچے کو لیکن آج بھی یہ اپنے ہونے کی گوائی یہاں دے رہا ہے آپ کو یہاں پر کچھ چروائے بھی دیکھ جائیں گے جو اتنی ہائٹ پر رہتے ہیں اور اپنے پشووں کو یہاں پر چراتے ہیں اگر آپ کلو آتے ہیں تو میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر جرور آئیں